اسلام علیکم میں ہمی ڈاکٹر محمد قاسم تیموری تیموریوں میں پیدا کے لینے گھریپور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں جی ہر انسان ہر فیملی کے اندر کچھ ڈیزیزز جو ہوتی ہیں بڑی کامن ہوتی ہیں اور وہ مروسی طور پر چلی آ رہی ہوتی ہیں باپ دادا سے تو اگر آپ کی فیملی میں کسی طرح بھی ایک بھی مدعکی کرونکٹی ٹی بی کینسر شگر ٹی بھیجابی ایک اندر کچھ دائی یا منٹل کچھ دائی کچھ دائی تو پھر آپ کو بھی بہت مطافت حول کے لئے اور اس میں آپ کو شروع سے ہی سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی فیملی میں یہ چیزیں یہ بیماریاں ہیں تو آپ کو بھی یہ بیماری ان میں سے کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے اگر آپ نے اپنا طرز جلنگی اپنا لائف سٹائل جو ہے ٹھیک نہ رکھا تو آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر کے اس ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں چاہے وہ سکن ڈیسورڈر ہے چاہے وہ ہرٹ ڈیزیز ہے چاہے وہ کیڈنی ڈیزیز ہے چاہے وہ شوگر ہے آپ اس کو دس پندرہ بیس سال پیچھے لے کے جا سکتے ہیں وہ بیماریاں جو ساٹھ سال ستر سال میں اپیر ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں وہ بیماری اگر چالیس سال میں پینتی سال میں اگر آپ کا کون چاہیے تو اٹس بین کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھا جس طریقے سے آپ کو رکھنا چاہیے تھا آپ سے کوئی کوئی کتائی ہوئی ہے تو آپ وہ لوگ جو ابھی ہیلتی ہیں سیت مند توانا ہے اس چیز کا ان کو تجزیہ کرنا چاہیے معلومات لینے چاہیے کہ ان کی فیملی میں کس طرح کی بیماریاں ہیں بہت ساری فیملی میں بہت وسیر چلی آ رہی ہوتی ہیں بہت ساری فیملی میں کنڈی ڈیزیز چل رہی ہوتی ہیں بہت ساری فیملی میں ہر ڈیزیز چل رہی ہوتی ہیں ہم پیشنٹ سے سوال کرتے ہیں آپ کی فیملی میں کس طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں وہ بتاتے ہیں میرے دادا کو شگر تھی میری ماما کو شگر ہے میرے بابا کو شگر ہے کیڈنی ڈیزیز کیسی ہوئی ہے جی وہ کیڈنی ڈیزیز سے اس کی ڈیزیز کیسی ہوئی ہے ان کو ہر ٹیک ہوا تھا ان کو سٹروک ہوا تھا تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس چیکنگ بہت پیشنٹ جو ہے اگر اس کی فیملی میڈیکل ہسٹری یہ ہے تو اس کی پاسیبل ڈیزیز یہ یہ ہو سکتی ہیں لیکن آپ ابھی صحت مند ہے اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے لیکن آپ نے یہ جان لیا ہے پہ جان لیا ہے کہ آپ کی فیملی میں اس طرح کی سپیسفک ڈیزیزز موجود ہیں کرونک ڈیزیزز موجود ہیں تو پھر آپ کو بڑی اتیاد کی ضرورت ہے پرشان نہیں ہونا ہے آپ نے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ پرشان ہوگے تو آپ انزائیٹی میں چلے جائیں گے لیکن جب آپ اس چیز کو کوئم دایا ہوئے ایک چیز کی پارےquin کہ میں اس کا مقابلہ کرنا ہے میں نے ان کی طرح بئی مار نے آپ کو مقابلہ کُڈیز زیادہ میں اپنا لائف سٹائل ہلیزی رکھوں گا پھر اپنے ادھئی خوراک خیال کروں تا ہوں در مین pul سٹیکس کی تھی میں نہیں ہوتا اور ان جو مزیرات کی تھی میں نہیں کروں گا میں اپنا لائف سٹائل ٹھیک کروں گا میں میں اگر اپنا سٹائل کیل ک々ہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے جی میں اپنا انوارمنٹ ہیلتی رکھوں گا تو آپ ایک ہیلتی لائف سٹیل اپنا کے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو فیملی ڈیزیزز جو ہوتی ہیں اس میں دیکھیں کینسر فیملی میں چلتا ہے ٹی بی فیملی میں چلتی ہے باباسیر فیملی میں چلتی ہے اس طرح سے اور سکن ہیلڈ ڈسورڈرز اور منٹل ہیلڈ ڈسورڈرز جو ہوتے ہیں وہ بھی فیملی میں چلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سر لوگ جو ہوتے ہیں سوسیڈز کی پوری فیملی میں ہسٹری ہوتی ہے اس کے دادہ نے بھی سوسیڈ کی ہوتی ہے اس کے پیچھے فادر میں بھی سوسیڈ کی ہوتی ہے آگے فیملی میں سوسیڈز چلتے ہیں تو سوسیڈل ٹیننسی بھی اس طرح کی بھی کیسز ہوتے ہیں منٹل ہیلڈ ڈسورڈرز کے اندر اس کے فیملی میں سوسیڈز کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھیں جیپین میں سوسیڈز کی ریشو بہت زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ دپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں منٹل ہیلڈ ڈسارڈرز وہاں پہ موجود ہیں تو اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو صحت مند تونہ رکھ سکتے ہیں اپنے لائف سٹار کو بہتر کر کے، اپنی سوچ کو بہتر کر کے تو اپنے آپ کو صحت مند تونہ رکھنے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں تو آپ کو ہمیشہ ایک سہارا ایک آسرا ایک امید ملتی رہے گی جو اللہ سے دور ہوتے ہیں وہ سبی سے دور ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے بات دو گئی تینکیو جی اللہ حافظ تینکیو